اسلام علیکم میں یوٹی فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریت سے رکھیں اپنے حفظ زمان میں رکھیں آمین سم آمین ویڈیو اور الحمدللہ گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں میٹھے کی بھی شروعات ہو چکی ہے چولہ جلائی بھی ہو گئی ہے مطلب آن کر لیا چولہ بھی تو آج جی میں بنا رہی ہوں پہلی سبزی بنا رہی ہوں بھنڈی کی کیونکہ کافی دل کر رہا تھا بھنڈی کھانے کا تو بھنڈی میں نے کٹ کر لی ہیں یہ اچاری بھنڈیاں تو اس میں اچار بھی ایڈ ہوگا اور بڑی کھٹی مٹھی چٹ پٹی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی لگیں گی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیاز ہے ان کو فرائے کرنا زیادہ فرائے نہیں کرنا یہ بھنڈیاں کھڑی کھڑی سی ہوں گی مطلب کھلی کھلی کھڑی کہہ رہی ہوں مطلب کھلی 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 سی ہوں گی ایسے گھچ مچوالی نہیں ہوں گی بہت ایناف کھلی کھلی سی بھنڈیاں یہ دکھنے میں بھی لگیں گے اور کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت مزے کی لگیں گے اور میں نے بھنڈیوں کا سائز بھی بڑا رکھنا ہے یہ والی جو بھنڈیاں ہوتی ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے جو سپائسی بھنڈیاں بناتے ہیں یا جن کو تڑکہ لگا کے بناتے ہیں وہ چھوٹی کٹ ہوتی ہیں لیکن یہ والی جو میں بھنڈی بنا رہی ہیں دیکھیں سائز میں بھی میں نے کتی بڑی کٹ کی ہیں تو ان کو کٹ جتنا مطلب اچھا کٹ کریں گے اس طرح سے تو کھانے میں بھی مزے گی لگیں گی تو ہلکا سا پیاز کو ہم لوگوں نے فرائے کیا تھا براون کچھ بھی نہیں کیا اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے ہافٹی سپون اور یہ ہم نے بھنڈی ایڈ کر دیا اس کے بعد بھنڈی کے بعد ہم نے ہل دیا افٹی سپون ایڈ کی ہے زیادہ پھر میں کہہ رہی ہوں ان کو فرائے نہیں کرنا بس ہلکا سا فرائے کریں گے کہ ان کا چپ چپا پن ہوتا ہے لیس جس کے اندر ہوتی ہے بھنڈی کے اندر وہ ختم ہو جائے گی اور ہاں بس اتنا سا اور یہ دیکھیں کافی کھلا رہا کھل رہا ہوا ہے تو ساتھی میں ایپل کھا رہی ہوں کہ تھوڑا سا چلو بھوک لگ رہی تھی اچھا یہ بھنڈیوں کی طرف پھر سے آ جاتے ہیں ہلکا سا ہم لوگوں نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کی لیس ہوتی ہے جو چپ چپا ہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی نمک بھی ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا وہ اپنے اکورڈنگ ہے آپ کتنا نمک وغیرہ لینا چاہتے ہیں اچھا خیر اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہری میرچے ہیں ہری میرچے بھی اس طرح بہت پاریک نہیں کی ہیں بس نارمل سائز کی ہری میرچے کٹ کر کے ڈال دی ہیں ٹاماٹر لیں گے دو ادھر ہم لوگوں نے ٹاماٹر لیا دیا ٹاماٹر کو بھی ایڈ کر دیں گے اسی طرح موٹا موٹا سب کچھ اس میں موٹا موٹا جائے گا کچھ بھی پسا ہوا یا چاپڈ اس طرح کی چیزیں نہیں جائیں گی موٹا موٹا کٹا ہوا کیوبز کی شیپ میں جائے گا یہ دیکھیں کتی کلر فل لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے جتی یہ کلر فل دکھنے میں لگ رہی ہیں اتنی کھانے میں بھی لگیں گی انشاءاللہ اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں اچار اور اچار آپ کی مرضی ہے کوئی بھی آپ بزار لے لیں گھر کا لے لیں اچار ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس امی جو ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹ کیے تھے بلکل ہی چھوٹے چھوٹے تاکہ یہ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ کیے تھے کہ یہ بندی کے اندر نظر ہی نہیں آ رہے تھے لیکن جب آپ بائٹ لیتے ہیں تو ایک دم سے ایک کھٹاس اور بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے امبی کا تو وہ بہت ہی زیادہ مزے ہی لگ رہی تھی سپائس پہ ہم نے اس میں کچھ زیادہ نہیں ڈالی بس زیرہ ڈالا ہے نمک ہلدی ڈالی ہے اور میرے پاس جو آپ ریڈ چلی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس آویلبل نہیں تھی اس لئے وہ میں نے نہیں ڈالی اس کی جگہ میں نے کالی مرچ ڈالی ہے اور ویسے بھی میں کھانوں میں زیادہ تر کالی مرچ ایڈ کرتی ہوں ریڈ چلی بہت کم ایڈ کرتی ہوں تو وہ آپ کے پر ڈی پینڈ کرتا ہے لیکن آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے لال مرچ نہیں ڈالی ہے تو بس یہی سادہ سے مسالے ہم نے ڈالے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار اور کھلی کھلی سی بھنڈیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ایون یہ میں نے شام کو سرب کی تھی اور لیکن آپ پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی یہ کھلی ہوئی ہیں اور بلکل مرچائی نہیں ہے اور گھچ مچ والی چیز نہیں ہے انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور وہ اچار کی وہ کھٹاس اور وہ امبی کا ایک جو بیچ میں سے ایک بائٹ آئے گی تو وہ تو بس آپ کے کھانے کو مزہ ہی دگنا کر دے گی خیر میں تعریف اتنی کی جا رہی ہوں لیکن آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی اور گھرمیوں میں دل نہیں کرتا کھانے کو کچھ بھی تو اس طرح کی یہ چٹپٹی چیزیں سادہ سی بنائے لیں تو بہت مزہ آتا ہے کھانے میں بھی اور آپ کی جو خوراک ہوتی ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے ورنہ گھرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ دلی نہیں کرتا کھانے کو بھنڈی کے ساتھ ساتھ میں گھر کی صفائی بغیرہ بھی کر رہی تھی اور یہ میں نے جار لیے تھے ایک ون ڈالر ٹائپ شاپ ہی تھی ون ڈالر نہیں تھی لیکن انہوں نے بھی جیسے لوکل مارکٹس میں بنا دیتے ہیں تو وہاں پہ بنائی ہوئی تھی اور یہ ون سکسٹی میں ٹو پیس انہوں نے دیے تھے جار تھے یہ شیشے میں اور یہ پلاسٹک والے ہیں یہ بھی میں نے جیون سے لیے تھے اور یہ ون سکسٹی کے اندر چار ملے تھے یہ پلاسٹک میں ہیں تو یہ سارے سپائس اور غیرہ میں نے سوچ رہی ہوں کہ ان کے اندر ڈال دوں پہلے میں نے ان میں کیا کیا ہے سب سے پہلے میں نے ان کو اچھے سے دھو کے خوشک کر لیا آپ بھی اس طرح کی کوئی چیز لیں تو پہلے دھو لیا کریں اچھے سے تو یہ دیکھیں میں نے سب جارز جو ان کو فلپ کر دیا نمک خلدی زیرہ اور اس طرح مطلب جو بھی سپائسز تھے میرے پاس اور پورے آرہے تھے میں نے اس طرح فلپ کر دیا اور اوپر سے کور کر دیتے ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک ٹپ بھی بتاؤں گی کہ جو میرے سپائسز جار میں نہیں آئے تھے وہ رہ گئے تھے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح کھول کے نہیں رکھنا ہے اس طرح فول کر دیں سٹیپلر کر دیں لیکن میں نے کیا جو گار لگایا تھا کہ میرے ہزبنڈ کی ٹی شئرٹس آئی تھی اور ان کے اندر یہ کلپ لگے ہوئے تھے تو یہ کلپ میں نے آج سے کوئی دو مہینے پہلے کی بات ہے یہ کلپ میں نے سمحال کے رکھ لئے تھے اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح ان کلپ کو لگا دیا ہے جہاں سے میں نے کٹ کیا تھا ان بیگز کو اور آپ ان کو پھینکے مطلب جس طرح مرضی یوز کریں یہ کلپ نہیں ہٹیں گے اور آپ کا جو سپائس وغیرہ مرچ مسالہ وہ نیچے بھی نہیں گرے گا اور میں کیا کرتی ہوں کہ جو میری کالی مرچ ہوتی ہے میں ان کو اس سب کو ایک دفعہ میں ہی پیس لیتی ہوں مشین میں اس طرح سے یہ بلکل ہی فائن پیس لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں جار میں کر لوں گی اور آپ جب دل کریں آپ بس اس میں سے کالی مرچ نکالیں اور آملیٹ پہ یا کہیں پہ بھی یوز کر لیں اور آپ کو بار بار وہ کوٹنے کی اور اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں میرے سارے سپائس جو تھے مسالے وغیرہ میں نے بھر لیا اب میں ان کو رکھ دوں گی سائیڈ پہ اور جتنا جب آپ نیو گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کے کام جو ہوتے ہیں وہ کچھ دن کے لیے ایک دو مہینے کے لیے بڑھ جاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں اور کیا نہ کروں کیونکہ کام ایک کو سمیٹھتی ہوں دوسرے کو سمیٹھتی ہوں دوسرے بڑھ جاتا ہے تو اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اور ابھی تھوڑے ورکر بھی لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سین چل رہا ہے اور صفائی میں نے کی تھی اور میری بہن کی مجھے کال آگئی کہ آندھی آ رہی ہے اور اتنی کوئی گہری آندھی آئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور میری ساری محنت پہ پانی گر گیا اتنا کوئی ہیوی والا توفان تھا توفان ہی کہہ لے آپ اچھا جی آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے میری فیملی کا ممبر بنیں اور دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو دھیر سارا سبسکرائب کر کے پیار دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ